دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی انرجیٹیک اور انتہائی کرییٹیو نوجوان پیش کرنے جارہا ہوں جو جذبے سے بھرکور ہے اور اس کا پیغام جو ہے وہ آپ کے دل پہ اثر کرتا ہے خواہو مزائیہ انداز میں کریں خواہو ایک لائٹ ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں تو عمر حیات صاحب تینکیو بری مچ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئے ہمارے پاس سوہ مچ آپ نے انوائٹ کیا یہ آپ کا بڑا پاننا ہے کہ آپ نے اس طرح انٹروڈکشن دیا اچھا یہ بتائیے کہ جی جی سوری ہم تو ایک لائٹ سے انداز سے زہیہ ہو جائے یا تنقیدی جس طرح اپنا کنٹری بوٹ کر سکے ملک کے لئے کار رہے ہیں تنقید میں تو آج کل بڑے حالات خراب ہیں وہاں پہ مشکل میں ہی پڑ جاتے ہیں کافی زیادہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کوئی تھوڑی سی بھی ویڈیو اوپر نیچے کار دے نا تھوڑی سرکی سی بھی حالانکہ زیادہ بھی نہ ہو کسی کا نام بھی نہ لیا جا کسی ازارے کا نام بھی نہ لیا تو یقینی کچھے کال ضرور آتی ہے دور سے نائے قریب سے آ جاتی ہے آپ نے قریب بھی جو ہوتے نا ہمارے تھانے سسٹم میں تو وہاں سے کہا دیتے ہیں یہ آپ کی فلانی ویڈیو تھی اور اس میں آپ نے کوئی تھوڑا سے زیادہ کھینچا ہے تو پھر وہاں در تو لگتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں حکومت اس طرح کی ہے تو گھر والے کیا کرتے ہیں گھر والے کرتے ہیں منہ کرتے ہیں گھر والے لیٹرلی کہوں تو میرے والا صاحب کیوں کہ میں ایک دہا سے تلق رکھتا ہوں میرے والا صاحب جو مجھے بہت زیادہ کھینچتے ہیں اور بائی پرفیشن میں ٹیچر ہوں اچھا پڑھاتا ہوں میرے اپنی اکیڈمی بھی ہے اور کہا لے کہ جی کہ میں ایک ٹیچر ہوں فس تک بچوں کو پڑھا رہا ہوں تو میرے والا صاحب کہتے ہیں تو تجھے سوٹ نہیں کرتا یہ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا تجھے دیکھنا امران خان کو اٹھاک لے گیا دوسرے کو اٹھاک لے گیا اسے لے جاتے ہیں بیٹا ہمارا نہیں پڑھتا ہمارا بس یہ ہی ہے کہ پڑھ کے آگو غریب لوگ ہیں اپنا کماؤ کھاؤ ہمیں اس چیزوں میں نہیں پڑھنا تو میں کہتا ہم پڑھنے کے باوجود بھی اس طرح وہ جس طرح پیدا ہوئے تھے کوئی علم نہیں تھا اس طرح چلے جائیں گے تو پھر ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا تو ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں تھوڑا بہت اب وہ تو بہت روکتے ہیں اچھا اور ہم ہی ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا بیٹا زندگی میں بندہ کچھ کر کے جانا چاہیے اللہ باگ نے زندگی دیا تو پھر جس کیا یہ وہ تو آئی ہے لیکن تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں وہ ڈرت ہوتا جہاں پہ رہنا بھی چاہیے اچھا ہمیں لگتا یہ ہے ایسی کہ امیہ سپورٹ کرتے ہیں اور ابو روکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے ابو کو باہر جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے پتا ہے کہ یار باہر میں نہیں کرنا پڑھنا ہے زمانتہ کران لئی تے بندے لبن لئی تے مجھے وکیل ہیں اور یہ ساری مجھے کرنی پڑھیں گی تو میرا خیال ہے اس لیے وہ شاید آپ کی جگہ بات یہ نا کہ ہمارے جو گاؤں لیول ہیں یہاں میں برادری سسٹم ہوتا ہے برادری میں ایک وڈیرہ ہوتا ہے تو جب یہ کوئی معاملہ پیش آتا تو ہم نے ان کے پاس جانا ہوتا ہے یعنی ہماری کھارا برادری جاتے برادری ان میں سے ہمارے چاہتے ہیں تو پھر جب میں مجھے پرابلم آئے گی تو ابو کو آئے گی ابو پھر جائیں گے کسی وہ کہتے ہیں جی جو کرنا خود ہی کرنا آپ لوگوں نے ہم نے آپ کو پالا ہے جیسے بھی پالا ہے پال دیا ہے اب آپ نے ہمیں وہ کسی کے سامنے نہ ہاتھ نہیں کرنے دینا سار نہیں چکانے دیں ٹھیک ہے اور جب وہ ٹی وی دیکھتے ہیں کہ امران ہاں اتنی بڑی شخصی ہے تو اسے اسے گزیٹ کے لے کے جا رہا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے تو پھر وہ ڈر رہتا ہے اصل میں نے اس غور میٹ نے ان داروں نے لوگوں کی وہ ذہنوں کے اوپر ڈر ڈال دیا ڈار کی جس طرح خوب کی وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے اوقات ہے خوب بھی چادر ڈار رہے ہیں وہ صرف یہ چادر ہے اور واقعی یقین کیجئے میرے گاؤں میں تقریباً گیارہ ہزار ووٹر ہوں گی تقریباً شاید یہ ہے کہ وہ پانچ یا دس لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کو ووٹتے ہیں ساری کہتے ہیں پورے گاؤں میں ہمیں تو کہتے ہیں یہ لوگ کہ جیئے امران خان کے ساتھ یہ شہروں میں برگر بچے اور باقی ہم کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں میکسیمم اگر جس کی پانچ ہزار ووٹر ہو گیا تو اس پانچ ہزار میں بھی آپ یہ کہا لیں کہ میکسیمم کر کے شاید یہ پچیس بندیاں سے ہوں جو پی ڈی ایم کو ووٹ دیں اور وہ بھی وہ ہوں گی جن کی اے جو سکسٹی اباب ہوگی اچھو حضور اکجو ہے کہتے ہیں باپا ساتریا پت رہا گیا یعنی جنہیں اس ٹرینڈ سے پتہ ہی نہیں واقف نہیں ہیں وہ دیں گے باقی جتنے لوگ ہیں ڈر سے ابھی کہتے ہیں کہ بات نہیں کرنے چاہیے اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ لیکن اگر کہیں کہ ووٹ کسی دینا ہے نہیں ووٹ تو امران کا کوئی دے گیا وہ تو دیں گے ہم دیں گے ہم یہ چینج چاہتے ہیں لوگ اب چینج چاہتے ہیں کیا بجائی ہے نا کہ ہمارے جو میڈل کلاس لوگ ہیں اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ ملک کی بار والی جو فوران اکسچینج کیسا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پالسی کیسے چال رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں دو چیزوں سے بڑھا ہے ایک تو یہ ہے کہ کشمیر دوسری مہنگائی کہ جس بندے نے اگر سات آٹھ سو کمانا ہے وہ سات آٹھ سو پاکستانی میں کہہ رہا ہوں اب پانچ سو کلو گی لے کے آئے ایک سو ستر کی وہ چینج لے کے آئے تو باقی وہ کیا کرے بچوں کیا کھرائے کپڑے کہاں سے لے کے دے شادی ہے بیعہ ہے بل ہے اور بل جب آپ کا فیفٹی ٹو روپیز بار یونٹ ہوگا تو پھر آپ کیا کریں جب یہ آ رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیا کریں گے ہم چیزوں کو اتنا سستہ کار دیں گے باتیں چھوڑتے یہ ڈالر یہاں پہ آ جگہ ڈالر بھی گیا جب مہنگائی اتنی ہو چکے نا تو لوگوں کا مین کنسرن ان کے اپنے ذات سے میڈل کلاس جو ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لٹلی طور پر کہوں کہ میڈل کلاس اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک میں کیا چاہ رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے میڈل کلاس کو یہ فرق پڑتا ہے کہ اس کے ساتھی حالات ہیں وہ کیسے آپ کا مطلب ہے اگر یہ لوگ بھی جو ہمارے ابھی درائم پیشہ لوگ حکومت کر رہے ہیں اگر یہ آتا اور چینی سستی کر دیتے اور بجلی تو پھر ہو سکتا ہے کہ امران خان کو لوگ نہ کرتے سپورٹ امران خان سے کس نے پوچھا تھا بہت پہلے کہ آپ کے ووٹر کہاں پہ ہیں میرے ووٹر جو ہے ابھی وہ پیدا ہوئے ابھی وہ جوان ہو رہے ہیں جو جو ہے پڑی لیکھی جو ہے جتنی بھی ہے یعنی کیا لوگ کے بلو 35 جو ہیں وہ سارے امران خان کے ساتھ ہیں ان کے جو بڑے جو کنٹرول کرتے ہیں دیکھو میں ہوں اگر میرے والا صاحب مجھے کنٹرول کر رہے ہیں تو مجھے کہیں گے نہیں جی امران اپنے کم کی تھا انہوں نے پرشور چاہا کے بوٹ دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے بھی چاہ لیا گیا کہ اسی کٹا کر آ گیا چکی ہو گئی آپ ابھی چھوٹے ہیں جب امریکہ نے ڈاکٹر مصدق کی حکومت اُلٹی تھی ایران میں اور شاہ ایران کو انہوں نے بٹھایا تھا شاہ ایران نے بھی اسی طرح بے تحاشہ ظلم کیے تھے لوگوں پہ وہ بہت ہی انتہائی امریکی پٹھو تھا اور بہت ہی ظالم آدمی تھا تو امام خمینی جب جلاوطن ہو رہے تھے فرانس جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ بلاؤنا اپنے سپورٹر کیوں نہیں بلاتے اب تم کدھر ہیں وہ تو امام خمینی نے کہا تھا ابھی میرے سپورٹر چھوٹے ہیں تو امران خان بھی جب یہاں پہ آتے تھے امریکہ میں اور دوسری ملکوں میں وہ جاتے تھے تو یہاں پہ اصول ہے کہ جب سکول بس بچے بٹھا رہی ہو یا بچے اتا رہی ہو بس سے تو دونوں طرف کی ٹرافک رک جاتی ہے اور وہ انتظار کرتے ہیں جب بچے اتر جاتے ہیں تو پھر وہ ٹرافک چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں جب امران خان کے دوست بتاتے ہیں کہ جب وہ رکتے تھے نا کسی بس کے پیچھے اور بچے اترتے تھے تو امران خان کہتا تھا یہ میرے بوٹر ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پچیس چھبیس جب سے ورڈ کپ کے بعد سے امران خان نے ہسپٹل پہ ٹائم لگانا شروع کیا تھا تو ای ٹھنک وہ دو نسلیں جو امران خان جن کے ساتھ اتنی محنت کر رہا ہے اور اتنے اس سے بات کر رہا ہے ہم لوگ گھورا جاتے ہیں بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کہ کیسے اتنا حوصلہ ہو سکتا ہے آدمی میں کہ وہ ہم جیسی بے حص نکمی بے ایمان قوم کو کبھی اس نے برا نہیں کہا ہمیشہ سے وہ یہ بتاتا رہا ہے تو یہ چیز تو ظاہر ہے اتنی زیادہ محنت جب کی ہو اس کا اثر تو ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہونگا اگر آپ مجھے کہیں گے کہ میں ای ای ایوٹ کیا دیکھ رہا ہوں یا جو میرے پر اسپیکٹیوب ہے تو میں کہوں گا کہ اگر تو الیکشن ہوتے ہیں اگر اس لیے کہ آپ کو پتا نہیں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ کسی کی نہیں سنی جائتی جب تک وہ بڑے جو بہت بڑے ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتے جب بڑوں نے فیصلہ کر لیا اور پوری مشینری کو بھی لگا دے تو خان تو آ جائے اور جب خان آئے گا تو لوگ سبر بھی کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آتا ہی کہ اس نے کوئی علا دین کا چراغ اسے رگڑنا ہے اور چینج ہو جائے گا لیکن لوگوں کو ایک امید بھج جائے گی آپ کو بتانا ہے دیکھو جب تک ملک کے اندر یہ political stability نہیں آتی economical stability نہیں آ سکتی political stability آئے گی automatically economical آئے گی اور لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائے اور ہوں گئی کیونکہ اب سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کس چیز کا آغاز کرنا اب امران خان نے کیا کیا اس نے ایک کامی کیا جو سب سے بہترین سب سے اعلیٰ country بوچھنا وہ شعور امران خان نے اس لوگوں کو اس ملک کے لوگوں کو شعور دے کہ ہماری کوئی اوقات ہے ہم بھی کچھ ہیں چلو نیکٹی میں کرنے کے پوائنٹ سمجھ لیں دنیا کے نقشے کے اوپر ایک پوائنٹ صحیح لیکن پاکستان کچھ ہے اس میں بیٹھنے والا ایک وزیر آدم اسی کچھ حصیت ہے اگر ایک بندہ سامراج کو کھڑا ہو کہ absolutely not کہہ رہا تو اس کیا اپنا ایمان کا level کیا ہو لیکن امریکہ نے آئی تک کسی کو چھوڑا ہے جس نے بھی آواز کھڑی کی ہے چاہے وہ سعودی عرب سے ہو چاہے وہ لیویا سے ہو چاہے پاکستان کی بھٹو کی شکل میں ہو نہیں رہا رہا تو تقریباً یہ بھی نہیں انہوں نے پوری کوشش کیا کہ چلی جاتا ہے لیکن جس کے ساتھ اللہ جسے بچاہ لے چینج تو آئے گا چینج آپ نہ کہہ لیں کہ لازم ہو چکا اگر چینج نہیں آئے گا تو اس کے بعد کیا ہے کہ سمجھیں کہ پہلے ہم نے اگریزوں کی غلامی کی تھی پھر ہمیں لازم ہم اس غلامی میں چلے گئے بھرک صرف اتنا ہے کہ وہ ادھر گوڑی چمڑی والے انور مقصود کے ریفرنس ایک وہ آتا ہے نا اکثر کہ جی عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ قائدہ عظم کی لڑائی سے زیادہ بڑی ہے کیونکہ گوڑے بغیرت نہیں بغیرت نہیں پتہ نہیں انور مقصود نے کہا یا نہیں لیکن ان کے نام سے بات ہوتی ہے اچھا میں یہ بتایا ہے ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز بہت انٹریسٹنگ ہوتی ہیں یہ کہاں سے آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں کون اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے کیا پروسس درامی کیسے ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ میں بچپن سے ہی جب میرا خیال ہے ایڈ سٹینڈر میں تھا مجھے پورٹری کا شوق تھا کیوں تھا یہ مجھے نہیں پتا اور مجھے یہ بھی شوق تھا کہ میں کھانی لکھا تھا پھر آہستہ آہستہ اب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں وہ بھی کام کرتے لیکن مولانا صاحب مجھے ایک سار چیز کہتے ہیں کہ یا تم نے کہیں سے نقل مار لیا کہیں سے نا وہ چینل پر دیکھو اس چینل کی اٹھائی اپنی باز میں کر دی تو میں کہتا ہوں جو کام آپ نے خود نہیں کرنا خود create نہیں کرنا تو پھر آپ جو آپ کے اندر کی آگ ہے باہر تک کیسے لے گا تو بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں اچھا یہ چال رہا ہے تو اگر اس چیز کو اس نظریہ سے دیکھا جائے اب تو پچھلے تین چار ماہ سے ویڈیو ڈالنی چھوڑ دی ہے ڈیزن میں بتاتا ہوں کیوں کہ اندر کی آگ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اگولتی ہے تو جب وہ ویڈیو والا صاحب دیکھتے ہیں نا تو وہ روکتے ہیں کہتے ہیں وہ میں نے دیری ویڈیو دیکھی تھی مجھے بتا رہے تھے تو پھر باز نہیں آیا تھوڑا جا بیک فوٹو ہے لیکن اندر جو بندے جو پڑھتے رہے ہیں اب پہلے صرف کتابیں پڑھیں تھیں جو انہوں نے پڑھائی ہیں خاص طرح مشرطی دیوں اب جب سٹڈی کمپلیٹ کر لیے کرنے کے بعد تھوڑی سی فورن رائٹرز پڑھیں ہیں کچھ خباروں کو دیکھا تو پتہ چلا ہے کہ جو ہم پڑھتے رہے ہیں تو کچھ تھا ہی نہیں میں تو سارا غلط پڑھایا گیا میکسیمم یہ جو ہمیں پڑھ سٹڈی پڑھائی جا رہی ہے وہ کچھ اور ہے جو باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں جو فورن رائٹرز پڑھ رہے ہیں تو بندے کے نا ایسا متعلق کے بعد اور بزرگوں میں بیٹھنے کے بعد بزرگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کوئی ان کو بات بتاتے ہیں وہ اچھی بات بتاتے ہیں تو بندے کے نا آپ نے اندر سے ایک تھوڑا سا کچھ ادھر سے اٹھا لی کچھ ادھر کی بات سن لی کچھ اپنا ایڈیا ایڈ کر دیا پھر تینوں بھائی ہیں میرے جو ساتھ ہوتا ہوں دونوں چھوٹے بھائی ہیں میرے پھر ہم کر لیتے ہیں کئی دفعہ میں کھیلہ ہوتا ہوں کئی دفعہ دو چار میرے سٹوڈنٹ میری جو زیادہ میکسیم ویڈیو تھی پڑھانی ان سب میں میرے سٹوڈنٹ ہی تھی پس طرح میں انہوں پڑھا لے تو کام کر آلے تو اس کے بعد ان کو آؤ یار چلے جاتے ہیں تو پھر کچھ ایڈیا وہ دیتے ہیں سار اگر ہم ایسا کار لیں تو کیا سا ہوگا تو وہ ٹیم ورک ہو جاتا ہے کہاں رہتے ہیں میں رہتا ہوں پنجاب پنجاب کا ایک گاؤں شکھپر جہاں سے آپ پیر بارشاہ سنا ہوگا میں رہ چکا ہوں گا میرے والد سے پولیس میں تھے بہت عرصہ پرانی بات ہے آپ تو ابھی پیدا بھی ہوں گا تو ہم لوگ پھر وہاں پہ کچھ عرصہ پھر بارشاہ کے پاس ہم رہتے پھر کولیس لائن میں کافی عرصہ رہا ہے آپ کا کبھی بھی چکر لگے ویلکم آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے انشاءاللہ دس بارہ کلومیٹر دوری ہے میرا گاؤں بھی انشاءاللہ آپ یہ بتائیں آپ کے ہزاروں لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کو فیڈبیک ملتی ہے بلکل ملتی ہے وہ دو طرح ہوتی ہے جو لوگ تو مجھے پرسلی جانتے ہیں جو میرے گاؤں سے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ being a teacher تمہیں یہ چیز جو نہ شو بانی دیتی کیونکہ میرے پاس زیادہ جو میری students ہوں females ہیں girls ہیں کیونکہ گاؤں سے city لوگنا لڑکیوں کو بیجتے نہیں تو پھر میری اپنی academy میں نے کروانا ہوتا تو وہ میرے پاس پڑھتی ہیں تو پھر ان کے جو والدن ہوتے ہیں مجھے کہتے تو نہیں لیکن ظاہر یہ بات ہے بندہ تنقید نظر سے دیکھے پتہ چال جائے جو گاؤں کی ہیں وہ تھوڑا تھا اس چیز کو میوب سمجھتے ہیں جو باہر کے لوگ ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے تھے کہتے ہیں اچھا کر رہے ہو کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ collaboration کرنا چاہتے ہیں اب وہ problem ہے barrier ہے والدہ ہیں میرے نا والدہ مجھے allow کرتے ہیں نائی والد میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ایک زہر صاحب ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کی صاحب بتا ہے تو اسی کیوں ہے میں ٹیم ویسٹ کرنا تو رہن پاکستان دے پتہ نہیں پتہ نا کیا دور چال دا پھر اپنے پاکستان دے نہیں آنے باہر آنے میں جی اپنے باہر آنے اور پھر تو کارل ہے آپ ملک دے کے ساتھ کو پسنا نہیں ہے کیونکو ڈر بہت ہے میں نہیں جانا نہیں بس ہے تو مبیل دے بھائے کرنا اور پھر تو کارل جو مرضی کر باہر نہیں جاڑا عمران خان نے بھی بہت دفعہ کیا تاریخ سب جو عظیم لیٹر ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ڈر ہمیشہ ایمان کا اور ترقی کا دشمن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جب آپ ڈر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ میں ایمان کی کمی ہے جب اپنے ایمان ہوتا ہے تو ڈر نہیں رہتا ٹھیک ہے نا عمران خان نے ہر شہر رفع بات کہی ہے اور آپ یہ میں آپ کو یہی چیز کہنے والا تھا کہ آپ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کوپی نہیں کرتے دوسروں کو کلیبریشن جب آپ کرتے ہیں نا اب یہ کمپیٹیشن کا دور ختم ہو رہا ہے کلیبریشن کا دور شروع ہو رہا ہے جیسے ہم بیٹھے بات کریں ٹھیک ہے نا آپ کو میں نے دیکھا ٹک ٹاک پہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی پھر میں نے آپ سے کانٹیک کیا پھر اب ہم بیٹھے بات کریں تو آپ کا میسج میرے آڈینس کو جائے گا ٹھیک ہے میرا میسج آپ کے آڈینس کو جائے گا تو اس طرح یہ ہے کہ یہ پھیلتی ہے بات ایک چیز دوسری چیز یہ کہ ٹیچر کا سب سے بڑا سب سے بڑا کام جو ہے شعور آگے ہی اور تعلیم دینا ہے ٹھیک ہے نا معاشرے جو ہیں ہمیشہ ٹیچر سے بنتے ہیں ہمارے معاشرے کی بربادی کی ایک بڑی وجوہات میں سے یہ ہے کہ شروع سے سب سے جو نکمے لوگ ہوتے تھے جو تعلیمی لحاظ سے نکمے ہوتے تھے انہیں کہتے ہیں یار تو کوئی شعور نہیں بن سکتا تو ماسٹر بن گا پھر ان کے سٹوڈنٹس میں جو سب سے نکمے ہوتے تھے انہیں کہتے ہیں یار ہوتے تھے نوکری نہیں لبنی تو نہ پٹواری بن سکتا ہے نہ سپائی بن سکتا ہے تو ماسٹر بن گا تو وہ نسل در نسل نسل در نسل یہ ہوتے آیا تو اس وجہ سے ورنہ ایک استاد ایک بچے کی اگر زندگی وہ بدل دیتا ہے تو اس کا مطلب ہم نے پوری قوم کی زندگی بدل کیونکہ وہ فیملیز کی زندگی بدلی جاتی ہے نا تو آپ ماشاءاللہ بہت بہت امپورٹنٹ کام کریں اور یہ ظاہر ہے مشکلات آتی ہیں گھر والوں کو فکر بھی ہوتی ہے وہ محبت میں ایسی بات کرتے ہیں لیکن یہ کہ چیرمن ماہو نے کہا تھا اس نے کہا تھا بغاوتوں میں گرتے ہوئے سر نہیں اڑتے ہوئے پرچم دیکھے جاتے ہیں بلند ہوتے ہیں تو پھر آپ کی فوج کو پتا چلتا ہے کہ جی ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم قائم ہیں ابھی ہم آگے جا سکتے ہیں اور جھنڈے بلند کرنے میں ہمیشہ انیس سو ستر میں بھی اگر آپ دیکھیں نا جو تحریک چلی تھی جس میں بنگلہ دیش ہم سے لیدہ ہو گیا تھا نوجوانوں نے سب سے بڑا رول کیا تھا نوجوان تنگ آ گئے تھے کیونکہ یہ پنجابی مغربی پاکستان کے لوگ جو تھے انہیں بہت تنگ کرتے تھے بے تحاشہ ٹھیک ہے نا تو بڑے جو تھے اوپر جو تھے وہ تو ظلم برداشت کرتے رہے بچا رہے تھے 24 سال تک وہ ماریں کھاتے رہے ان کے پاپولر لیڈر تھے مجیبر ایمان بھی بہت بہت دیاندار آدمی تھا وہ اور وہ اور محب وطن بھی تھا تو اسے بھٹو صاحب ہمارے یہاں پہ بہت پاپولر رہے ہیں لیکن بھٹو صاحب جو تھے نا وہ ایک انہیں طاقت کا پاور کا شوق تھا سب انہیں بہت زیادہ تھے وہ اس کے رستے میں کوئی چیز آنے دینا نہیں چاہتے تھے مجیبر ایمان کی ان سے ڈبل سیٹیں تھی مجیب کی ایک سو اڈسٹی ڈبل ڈبل سے بہت زیادہ تھی ہاں تو دو تہائی اکثریت جو ابھی ہم بات کرتے ہیں دو تہائی تھی اسے پھر بھی نہیں لینے دی حکومت بنانے دی تو اس میں ہمارے فوج کا کردار تھے ٹھیک ہے نا فوج نے بھٹو جو تھا ان کے ساتھ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں آپ پڑے لکھیں ہیں آپ گاؤں میں آپ ایک آپ کو ایک پیغمبرانہ ایک کام سوپا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو یاد ہو مکہ میں جو تیرہ سال انہوں نے گزارے تھے نا ان بہت سعوبتیں برداشتیں بڑی مشکلیں ہوئی تھی تائف گئے ان پر پتھر مارے گئے گالیاں غلازت پھیکی گئی ان پر بے تہاشا گیا ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تیرہ سال کے بعد جب وہ مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو سو سے کم لوگ تھے ان کے ساتھ اشرف المخلوقات انسان ہے اور انہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ انسانوں میں سب سے اشرف تھے ٹھیک ہے نا ان کی تیرہ سال تک جد و جہد کے اتنی مشکلات اٹھانے کے بعد صرف سو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے تو وہ چھوڑ سکتے تھے انہیں تو کوئی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے نا لیکن جب آپ کو ایک جذبہ ہوتا ہے جب آپ کے ایمان کا ایک چیز حصہ بن جاتی ہے آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے جیسے عمران خان نہیں چھوڑ سکتا اس چیز کو ٹھیک ہے نا نہیں چھوڑ سکتے بلکل تو لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ کے سامنے تیزی سے ٹرین آ رہی ہے بلٹ ٹرین تو اس کے سامنے کھڑے ہونا بھی ٹھیک نہیں ہوتا آپ کو اپنی جان بچا کے مسلحہ سے طریقہ دیکھ کے اس سے کرنا ٹھیک ہے اچھا آج سے میں دو چیزیں میں آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ دو چیزیں آج سے کریں شروع ایک تو کلیبریٹ کریں دوسرے لوگ ڈھونڈے جو کرتے ہیں کام آپ کی طرح اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹریٹیوٹی بڑھتی ہے آپ کی ریسورسز بڑھتے ہیں نئے آئیڈیاز آتے ہیں ہم لوگ پاکستانی جو نورت انڈین جنرلی پاکستانی سپیشلی ڈڑھتے ہیں کلیبریشن سے کیونکہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم ڈڑھتے ہیں لیکن ٹرسٹ کیسے پیدا ہوتا ہے آپ ایک چیز کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یار اس نے صحیح کیا میں نے بھی صحیح کیا ٹھیک ہے نا تو دونوں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو پھر وہ کہتے ہیں چلو ایک اور کرتے ہیں پھر ایک اور کرتے ہیں تو اس طرح ٹرسٹ میں ٹائم ڈڑھتا ہے تو ہم لوگ شورٹ کٹ کے عادی رہے ہیں اس لیے زیادہ تر لوگ بے ایمان نہیں ہوتے وہ جلدی میں ہوتے ہیں تو اس چکر میں بے ایمانی کر جاتے ہیں اصل میں نا ہمارے ہیں اپنے بات کی بات کا اٹھا ہمارے ہمارے ہیں یہ بھی ہے کہ جو یوت کا ایک پرابلم ہے نا وہ شورٹ کٹ ہے تو رات کو دیکھتے ہیں ایک بندہ ہوتا ہے جو خاص طور پر یہ ایپس نکلائے گیا کہ لوگ رات رات سٹار ہو جاتے ہیں اب ہمارا جو جوتا یوت کا جو ذہن ہے نا بیمار ہو چکا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں رات کو سونے اور صبح کیا ہوگا کہ میں ہوتا نہیں اور جو کچھ سوچتے ہیں کہ یہ میں ڈگری کر کے آ روبارہ کر لی تو میں کہوں گا میں سے چلیا جاؤں گا تو میں نے اتنے پیسے اکمال لے تو تماغی طور پر ہمیں بمار ہو چکے سارے کچھ ہم پہلے ہوں گے کچھ یہ ملکی حالات نے اتنا لوگوں کو کرتی ہے کہ لوگ کہ کہتے ہیں کہ بس نکلو یہاں سے نکلو یہاں پھر کیا کرو کچھ ایسا سٹنٹ کرو سٹنٹ سٹنٹ ہوگا تو ہم نے تو کیا کرنا ون نائٹ میں امیر ہو جانا تو پھر وہ ہارڈ ورک ختم وہ ڈیڈیکیشن ختم اور دوسری بات ہے کہ دوسرا سبر ختم ہوگا اس چیز کا کہ ہار برداشت نہیں ہوتی نکامی جو ہے نا پھر بندے کو دیکھنے کے ساتھ والا یار مجھ سے اتنا اچھا دیکھنے میں اچھا نہیں ہے کرنے میں اچھا نہیں ہے وہ بڑا جلدی آگے نکل گیا ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا رہا تو اس بیگ پہ کروڑوں پیسے ہوں یہاں اس کے گاروالوں کو پاس اتنا پیسہ ہے وہ لگا رہے ہیں یا پتہ نہیں اس نے کتنی سٹرگل کی ہے یہ تو آپ کو نہیں بتا ہے سٹرگل اس نے کتنا ہے دیکھنے بات کریں آپ کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کچھ طالبیلہ میں سار بہت دیکھنے وہ بچہ تھا اور ان کے جو ٹیچر تھے انہوں نے سفارش کی اس کے نمبر اچھے آگے کل ریزلٹ آنے والا ہمارے ہیں میٹر کا تو میرا ایک سوڈر لارچ میں اس سے کیا تھا یعنی نائت میں وہ میرے علاقے کا ٹاپ تھا میری ایک ایڈمی سے پورے علاقے سے تو کل ریزلٹ آنے والا ہے اب وہ بچہ پرشان ہے کہ سار مجھے ملنے آتا کہا تھا سار دیکھیں آپ نے میری سفارش نہیں کی تھی دوسری ایک ایڈمی والوں نے سفارش کی تھی اگر وہ آج پہل ٹیمبر پہ آگے تو کیا ہوگا میں نے کہا آپ نے میند کی ہے آپ کو اپنے اوپر کونٹیس سنو چاہیے لیکن وہ ایک چیز کونٹیس ہے بچہ پیپر دیکھا لیکن اس کے مائنڈ میں چیز تو ہے نا کہ میری سفارش ہوتی شاہد میں زیادہ بیٹر پرفارم کار لے تا بھی ریزلٹ نہیں آیا ابھی کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹاپ کار جا پھر لیکن یہ ایلیمیٹ بھی جو ہے لوگوں کو بھی آہ یوتھ کو بموار کار کوئی کوئی ایک طرف سے اسپورٹ ہوتی ہے اور ہے تو چیزیں لیکن جو کام کرنے والے دماغ آئیے ان کا بھی بیڑا گرک برباد ہو جاتا ہے خود اپنے آپ کو وہ برباد کیونکہ ہر بندہ ہر بندے کو کاٹنے پر لگ جاتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کرتے ہیں اعتبار ختم ہو جاتا ہے گھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بھائی بھائی کے بہن بھائی سارے ایک دوسرے کے ایسے ہوتے ہیں میں اس سے آگے بڑھ جاؤں میں اس سے پیچھے کر دوں تو پھر وہ ظلم اور نائنصافی شروع ہو جاتا ہے اس سے معاشرہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس معاشرے لیکن لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤ کہ ہم لوگ کالج میں پڑھتے تھے ایٹیز کی بات اسلامی کالج سیو لائنس میں میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ انارکلی ہمارے قریبی ہوتی تھی تو وہاں سکھ زائرین بہت آتے تھے کیونکہ وہ راجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی ہے وہاں پہ اور نہ تو لاہور میں تو ہم نے خود دیکھا ہوا یہ کہ وہ ٹوٹے پڑتے تھے ریڈیوں پہ چیزیں پڑھی ہوتی تھی ان پہ ایسے کرتے تھے جیسے پتہ نہیں وہ سنگاپور یا امریکہ آگئے ہیں کہیں وہ اتنے آنکھیں پھٹی ہوتی تھی ان کی اور چیزوں کے پیچھے پہتے ہیں اس وقت پاکستان ترقی کر رہا تھا بہت زیادہ انڈیا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا انڈینز جو ہم لوگ بہت پیچھے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا پھر کہ ہمارے آہستہ آہستہ ہمارا قوالیٹی آف لیڈرشپ اور قوالیٹی آف ڈیکریز ہوتی گئی ٹھیک ہے نا ہر شعبے میں حکومت میں آپ دیکھیں بیروکریسی میں دیکھیں ہر طرف لیکن سب سے بڑا نقصان جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ٹیچرز کی وجہ سے ہوگا ہے کیونکہ دیکھیں ماں باپ بچے کے لیے پہلے ٹیچرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو جو ماں باپ کو آتا ہے اسی میں سے کچھ بتاتے ہیں وہ ٹیچرز اپنے بچوں کو اور بچہ ٹائم بھی سب سے زیادہ ماں باپ کے پاس اور ہماری سوسائیٹی میں ماں باپ کوئی زیادہ توجہ سے یا اس سے نہیں کرتے اسپیشلی دیاتی لاکھوں میں اُبار نکال دیتے ہیں کہ جاؤ کھلو آ جانا روٹی کھانا آ جانا تو پھر چلے جانا تو پھر آ جانا تو وہ زیادہ یہاں پہ ترقی کرنے کی بنیادی وجوات جب میں نے دیکھا نا ماں باپ کی زندگی جو بچوں کے گرد گھونکی ہے کہ نہیں نہیں چار وجہ سے وہ لے جانا ہے سوکر پریکٹس یا باسکٹ بال کے لیے تو وہ اپنی باقی ساری چیزیں اس کے گرد بیلڈ کرتے ہیں کہ اچھا چار سے چھے تک میں اس کے ساتھ بیزی ہوں اسے لے جائیں گے وہاں رکیں گے سمٹائمز مشورے دیں گے یا ویسے سپورٹ کریں گے پھر واپس لے کے آئیں گے اس کے بعد اپنا کچھ سوچیں گے ویکنڈ میں بھی یہی ہوتا ہے چھوٹیوں میں بھی یہی ہوتا ہے جب تک بچہ اٹھارہ سال نہیں ہو جاتا مہاں باپ پوری ذمہ داری سے اس کی پرورش کرتے ہیں ہمارے ہاں سے نہیں ہوتا ہمارے ہاں وہ انوال نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا آپ بتائیے جی اس لیے میں بتاتا ہوں کیا ہے ہمارے ہاں نا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی والد کس طرح انوال پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دہات سے کہوں کہ لوگوں کے سورس آف انکم اتنے تھوڑے ہیں کہ لوگوں کی چوبیس گھنٹوں میں سے تائیس گھنٹے سونے کے علاوہ یہی سکر رہتی ہے کہ کل کیسے کمانا ہے یہ کہ یہاں جو ہمارے ایک کسان برادری ہے ان کے کام اس طرح ہوتے ہیں کہ انہوں نے صبح نکل جانے ہیں خاص طور پر ہمارے ہیں جو ویلٹ میں ہے کہ صبح جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ والد نے اٹھاتے تھے والد سب چلے جاتے ہیں کام پر یعنی ڈیرے پہ جا رہے ہیں وہاں پہ بہنسوں کے پاس رہیں گے شام جب ہونی ہے انہوں دودھ لے کے آ جانے ہیں گھنٹہ دا رہنے ہیں نہیں تو شام کو نکل جانا ہے نہیں تو صبح سا رہا ہے جو آپ گرد رہنا ہے وہ والدان ہے تو ہولڈ زیادہ میکسیمم آپ کے دہاتوں میں والدان کا اور جو سیٹیز میں ہے سیٹیز میں کیا ہے کہ بچے اور ٹین وائز کام کر رہے ہیں والدان والدہ بھی جو پہ گئی ہے والد بھی جو پہ گئی ہے تو وہ ٹیم جو ملنا چاہیے بچوں کو والدان کی طرف سے وہ ملتا ہی نہیں ہے اب جس طرح دوسری بات ہے باقی بچے رہے گئے سکولوں میں ٹیچروں کے پاس پاکستان کی ایڈیوکیشن کا لیول تو پھر آپ بہتری جانتے ہیں وہاں ٹیچر کیا کرے ٹیچر ہے دو گھنٹے پڑھاتا ہے بچے بعد میں اکیڈوی جانا ہے اور نہ اکیڈوی والے کو اپنی فیس سے ٹیچر کو صرف اس بات سے کہ مجھے اگر میں آ رہا ہوں میری حاضری لگ رہی ہے تو مجھے ملے گی تنہا اور نہ نہیں ملنی اگر چار پانچ گھنٹے ٹیچر کے پاس بچے جا رہے ہیں تو ٹیچر کا کیا بنتا ہے اسکھا نہیں سکتا سکتا لیکن یہاں پہ میں اپنے گھر گاؤں کی بات کروں تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ٹیچر بچوں کو کلاس میں پڑھا رہے ہیں اور بات میں کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پاس اکیڈوی پڑھنے ہیں اگر جو نہیں آتا پھر اسے پھینٹنا ہے اور پھینٹنا ہے بھی کافی زیادہ اور سکول کے ٹائم میں کیا پڑھانا ہے اکیڈوی کا کام پڑھانا ہے سکول کے ٹائم پہ سکول کا نہیں بلکہ جو اکیڈوی انہوں نے پڑھانا تو وہ پڑھا رہے ہیں اب وہ سکول سے بھی پہ لے رہے ہیں اور سو ڈیڑھ سو بچہ جتنا بھی ان کے پاس ہے ان سے وہ اکیڈوی کی فیس بھی لے رہے ہیں تیس ٹائم میں سکول کے ٹائم میں اب بچہ کیا پڑھے اور بچوں کیا پڑھا رہے ہیں بک سے نہیں بچوں کو انہوں نوٹس کافی دیئے ہیں کہ یہ لے جی نوٹس ہے آپ نے یہ تیار کرنے پڑھنے کے بعد سیکھنا ہے وہ اس بچے کو اگر داس پندرہ پیجز میں مل جاتا تو وہ پڑھتے نہیں تو کہیں نہ کہیں پہ والدین بھی اس چیز میں آ جاتے ہیں کہ آپ چھوڑا ہے نا سکول میں بچوں کو پیچھے جا کے دیکھنے یعنی سمجھ لوگ کہ تو اس آڈے باس نے مار گیا بچہ ہاں بچہ اس سال کے بعد ریزلٹ آ گیا فیل ہو گیا جا کے پھر ٹیچر نے کہا کہ اچھا جی آپ سے پاس بچہ چھوڑا فیل ہو گیا آج آپ آ رہے ہیں تو پورا سال کہاں تھی ریزلٹ آیا پوچھنے آیا یہ اچھی بات ہے تو پورا سال آپ کہاں تھے پورا سال تیچر کو ٹیلشن ٹیچر نے پورے ٹائم پہ فیس مانگ نہیں فیس آجا نہیں یہ بات ختم والدین نے بس ٹھیک ہمارا بچہ جا رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اسسنچلی سوری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سسٹم ہمارا اب اس طرح بلڈ ہو گیا ہے کہ جی ماں باپ کو آپ بھسائے رکھیں کہ انہیں ٹائم ہی نہ ملے اتنا کہ وہ اپنے باقی توجہ دے سکیں سوچ سکیں حکومت کیا کر رہی ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ وہ بچوں پر توجہ اس کا مطلب ہے پھر قوالیٹی اس کی دیکریز ہوتی ہے اچھا امرائیت مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ٹیچر نے تعلیم میرا خصوصی دلچسپی کا سبجیکٹ ہے تو اس پہ ہم ایک اور سیشن کریں گے جو صرف ہم تعلیم کے بارے میں کریں گے ابھی میں آپ سے دو چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے بہت زیادہ ٹائم دے دی مجھے ایک تو یہ ہے کہ میں نے تھوڑے در پہلے بھی شاید آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں کیا ہونے والا ہے پاکستان میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اگلے کچھ عرصے میں پاکستان کا اگر آپ کہیں نا کہ اور دوسری بات ہے کہ یہاں تو ہماری سیاست میں بہت بہتری آئے گی تو یہاں پھر بہت زیادہ بگاڑ ہو جائے گی بہتری کس طرح میں نہیں کہتا کہ امران خان کے آنے سے ہی بہتری آئے گی یہاں جب تک ہمارے ملک کے اندر یہ معاشی استحکام نہیں آتا تب تک ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے اتنے لوگوں کے پیسے دینے ملک ہی نہیں ہے تو جب اس طرح یہ بڑھتا رہا کام یعنی کہ ملک کے اندر پیسہ کہیں سے نہیں آ رہا اور ہم نے دینے ہیں تو پھر نکلنے کہاں سے لوگوں سے تو لوگ ڈپریشن کا پہلی اتنے مریض ہیں کہ لوگ بیچ باج کے ملک سے نکل جائے گی میکسیمام پڑھا لکھا طبقہ یہاں نہیں رہنا چاہتا ہے ایک ہوتا ہے کہ وہ رہنا چاہتا ہے وہ رہنے ہی نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے پچیس تیس سال پڑھا پچیس تیس سال پڑھنے کے بعد اگر فائلیں لے کہ ہم نے دفتروں کے اندر ٹھڑے گھانے ٹھڑے بھی کہاں آ پر آ گئے وہ ایک سیٹ آتی ہے یہ دو آتی جابز کے لیے اور اس پر بیس پچیس پچیس ہزار کیا ہوتی ہے کہ لوگوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے اور ملتی کسی ہے جس نے پیسے دی ہوتے ہیں تو لوگ جو ہمارے ہیں کہ وہ یہاں نہیں رہے آنے والے آٹھ داس سال لوگ کے اندر پہ بھی پچھلے رپورٹس بتا رہی ہیں کہ پچھلے ایک سال کے اندر تقریبا جو اس کا لیبر تقریبا ساڑھے سات لاکھ لوگ چلے گئے اور سٹیل جو آپ کا سٹیلیا ہے اس نے تقریبا پبندی لگا دی ہے اس چیز پہ مزید ہم نے یہ کر سکتے ہیں یہ بتائیں لوگ جا رہے ہیں سکل لیبر جو ہے ہمارے ہاتھ ایکچولی سکلڈ ہے بھی یا نہیں ہے سکل لیول کیا ہے دیکھیں سکل لیبر اگر لیبر کی بات کرنا سکل لیبر تو ہمارے پاس بڑے ہوں گے ٹیکنیشنز ہوں گے درزی ہوں گے کمیسری ہوگا یہ ہمارے سکل لیبر ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں خیر سے ہر سبا ہر سال اتنے لاکھوں لوگ پڑھ کے نہیں کر رہے ہیں ایف ایسی لیول تا کیا ہونا چاہیے کہ بچوں کو اگر ٹھل ٹھیک ہے سارے نہیں جنرل بان سکتے مان لیتے ہیں تو کم از کم وہ ایجوکیشن تو وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوں کو بندہ باہر جا کچھ اپنا کر لیں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف ایف ایسی کر چکے ہیں ہمارے پاس صرف ایف ای کی ڈگری ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ آئی نہیں ہم بی اے کر رہے ہیں جی کر رہے ہیں ایم ایسی کر رہے ہیں اچھی بات ہے ہمارے پاس آپ نے سکل کیا ہے بڑا کوئی کام کر رہے گا تو اکیڈ بھی بنا لیں جسے تھوڑے چار لفظ آتے ہوں گا جس کا رٹھا اچھا ہوگا وہ اس کے علاوہ جتنی ہماری جو پڑی لیکھی یوت ہے ان کے پاس سکل کوئی نہیں ہے ہاں آپ آئی ٹی گروہ کر رہی ہے کچھ لوگ آئی ٹی میں ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنا آن لین بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ گرافٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ جو ٹک ٹاک آئی ہے اس نے کچھ لوگوں کو ویڈیو ڈیٹنگ کی طرف ایک بزنس کو ایک انڈسٹری کریٹر ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ سکلز ڈیویلپ ہو رہی ہیں کیا ان کی یہ جو سکلز ہوتی ہے تھوڑی بہت ہی باہر کے لوگوں کمپیٹ کر سکتے ہیں فوراں کو کبھی نہیں کر سکتے ہیں ان کے بچے جو آپ کی کیال ہیں کہ پی جی سے شروع کر رہے ہیں ان چیزوں کو سیکھنا وہ کبھی انہیں کمپیٹ کرنے دیں گے ہی کرنے دیں گے تو ان کے پاس کیوز نہیں ہے ان کے پاس کی لیبر ہے وہ بھی ٹیکنیشن مستری ایسے کر رہے ہیں تو اداروں کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ بہتر ہوں اور حکومت واقعی اس چیز کے لیے ہے تو ان کے لیے بہتر چیز ہے کہ اپنی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ٹیکنیکال کو زیادہ دیں ہم نے پڑھا اے پلاس بیس کے اب پوری زندگی ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کا یوز کہاں پہ ہے میری زندگی میں تو مجھے نہیں ملا ٹیک ہے اگر وہ انہوں نے مجھے ٹیکنیکال چیز سکھائی ہوتی یا پڑھائی ہوتی اور میں نے آگ کسی کو اور کو پڑھا دی ہوتی بچہ اب کہتے پہلے کہا جاتا تھا کہ بچوں کو یہ کڑھائی سکڑائی کیا بچیوں کرانہ میں کہتا ہوں یہ بھی ایک سکل تھی اگر بچیاں یہ کڑھائی کرتی ہیں یہ کپڑے سینے سیکھ لیتی ہیں موتی سار کچھ بھی تھا کچھ نہ کچھ سکیل تھی وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں ہم نے وہ ختم کر کے بچوں کو ڈال دیئے کالج میں بچے وہاں کر کے آرہی ایف ایسی ایف ایسی ایف ایسی کارے پاس کر کے نکل گئی اب وہ کیا ہے کچھ بھی نہیں اسے کچھ پتے ہی نہیں تو مریعت میں یہ بتائیں کہ آپ کو عمران خان کا دوری حکومت یاد ہے بلکل یاد ہے بڑی اچھی طرح یاد ہے اگر آپ عمران خان کے مشیر ہوتے ان ساڑھے تین سال میں آپ کیا مشیرہ دیتے اسے میں اگر آپ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چلو جی میں مان لیتا ہوں کہ میں مشیرے خاص تو سب سے پہلے جو میں اپنی جس حالات سے گزر کے جا رہا ہوں تو میں جانتے کیا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب آپ نے ترجمہ تلقران ایڈ کی بہت اچھی چیز کی یہ اپریشیٹڈ ہے اس کے ساتھ آپ کیا کریں کہ جو ایک دیکھیں کریٹاگرائز کریں چیزوں کہ اگر ایک بچہ سینس نہیں پڑنا چاہتا تو نا پڑ سٹھے اگر ایسی بکس پروائیڈ کریں جو صرف میات پڑھ کے کال کچھ بڑیں اگر ایک بچہ خیلوں میں جانا چاہتا تو بقیدہ ہے کہ شوبا ایسا کریں جس میں صرف خیلیں پڑھنی ہوں ایک بچہ جس نے میٹر کرنی ہے پڑھنا یا نہیں پڑھنا آسے سینس پڑھنا پڑھا رہے ہیں Kanester پڑھا رہے ہیں اس چیزوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس کا انٹرسٹ صرف اردو میں تو کیوں نہ کہ صرف اردو بڑھائی جائے اور ایک بچہ نہیں پڑھنا چاہتا تو آپ کے ایسا کوئی mechanism create نہیں کر سکتے کہ آپ اس کی ذہنیت کے مطابق اس کے عقل کے مطابق اسے use کر لیں ٹیکنیکل آپ بکس لے کے آئے ہیں جس میں بچوں کو یہ لالچ ہو کہ میں اگر دس پاس کر کے جا رہا ہوں تو مجھے یہ کام کر سکتا ہوں میں کل پیسے بنا سکتا ہوں آج کے دور کے اندر اگر لوگوں کو لالچ نینہ ہوگا تو لوگ کام نہیں کرے اگر بچے ہمارے میٹر کے یہاں کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا کہ میٹر کار لو چلو پھولس میں لاغ جاؤ گئے فوج میں چلے جانا تو وہ صرف ہی چلی پڑھتے ہیں کہ میں نے فوج میں جانا اگر ایک بچہ میٹر کے میڈل کرنے کے بعد صحیح ہے کہ میں کچھ کچھ نہیں تو میں یہ تو کاری سکتا ہوں فوج میں پڑے لکھے لوگ بھی جاتے ہیں جی جی پڑے لکھے لوگ بھی جاتے ہیں فوج میں ہم اس پارے کچھ کہا نہیں سکتے فوج میں تو بار اکبال چلا جاتے ہیں اچھ یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے کس کی حکومت آئے گی کہ امران خان کے کوئی چانس ہے کوئی possibility ہے possibility اگر کہا جانا کہ ground reality کو دیکھا جائے تو possibility نہیں پھر جی سب کچھ امران خائیں لیکن question واقع ہے کیا یہ آنے دیں گے تو میں جو ذاتی طور پر کہا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کلیشن گورنمنٹ کریٹ کرنا چاہے گا اور ان کی ہمیشہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ کلیشن ہو تاکہ کنٹرول کرنا اسی رہے لیکن شاید اس دفعہ مام یہ کلیشن کو مانے گی نہیں کیونکہ لوگوں نے ڈھال ہیتنا دینا ہے کہ کلیشن کی طرف جانے نہیں پڑنا فرانس کا ایک عظیم نوول نکھا رہا ہے ویکٹر ہیوگو جس نے ہنچ بیک اف نوٹری ڈیم ایک نوول تھا وہ لکھا تھا وہ بڑا عاشق جس پہ پاکستان میں بھی فلم بنی تھی وہ بہت ہی مشہور ہے اس نے کہا تھا عمران خان بھی اکثر کوٹ کرتے ہیں انگریزی کے ریفرنس ہے لیکن یہ فرنچ نوولسٹ ہے ان کا ہے اس نے کہا تھا جس نظریہ کا جس آئیڈیہ کا وقت آ چکا ہو دنیا کی کوئی فوج اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتا تاریخ میں اس کی بشمار مثالیں موجود ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان نہیں آیا اس کی وجہ فوج یا کوئی اور نہیں ہوگا کیونکہ جو لوگوں کو کرنا وہ کرتے ہیں اس کی وجہ ہم لوگ ہوں گے ریاست کو جمہوریت کو طاقت ہمیشہ جمبور سے اور لوگوں سے ملتی ہے ریاست کے باشندوں سے ملتی ہے میں نا آپ کے بات کاٹھ رہا میں نے آج بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں نے کہا تھا کہ عمران خان اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے عمران خان اسٹیٹ 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 کے اندر غورمیٹ اور چیز ہے آپ کا غورمیٹ کے اوپر تنقید کرنا بنتا ہے اب ہمارے حلم یہ آئی ہے کہ غورمیٹ کی پیچہ سٹیٹ کھڑی ہوگی حالانکہ سٹیٹ ہمیشہ ساتھ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے بہتر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو سٹیٹ ہے خاص طور پر جنہیں کہہ سکتا ہے سٹیٹ سٹیٹ کچھ اور اچھے لگتے ہیں پتہ نہیں کیوں اور شروع دن سے شاید کنٹرول کرنا ہی ہوتا ہے ہو سکتا ہے نا امران خان اگر وہ آنے والے کو ایک چائے کے ساتھ بسکٹ بھی نہیں پوچھتا تو پھر اس کی کرپشن کہاں سے نکال لے گی ٹھیک ہے تو ان کے لیے تو فربندہ وہ ہی ہی ہوگا نا جسے کنٹرول کرنا ہی ہوسکتا ہے اسے ایک فائل پر پھیڑھیں گے اور وہ کہیں گے یہ آپ کا چٹہ ہے تو وہ کہے گا جیسا آپ کہیں گے مان لیں گے دنیا میں جتنی سازشیں اور غدداریاں اور یہ ساری ہوئی ہیں یہ کرپٹ لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہیں امریکی ہمیشہ کرپٹ حکمرانوں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی بات مانتے ہیں تو وہی نظام چل رہا ہے ہمارے پاس بھی جو آپ کے طاقتور لوگ ہیں نا وہ اسی لیے خود بھی کرپٹ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرپشن میں پسند کرتے ہیں وہ اس چیز کو اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہا آپ نے پڑھ کے باہر کی چیزیں بہت کچھ سیکھا ہے ہم لوگوں نے نا ہمارے جنہوں میں یہ غلط چیز بٹھا دی گئی ہے کہ ریاست کر رہی ہے یہ چیزیں ریاست جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں یہ لوگ سارے جو ہیں یہ ریاست کے ملازم ہیں یہ کارندے ہیں ریاست کے یہ ریاست نہیں ہے ہمیں یہ بتا دیئے کہ ریاست ہے جی ریاست ہے پیچھے ریاست ریاست کچھ نہیں ہے ریاست صرف لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ججوں کے گھروں میں ان کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں اور اور اسے کوئی اس کے لیے کچھ نہ کر رہا ہو تو وہ ریاست نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ریاست ہم لوگ ہیں ہم لوگوں کو انہوں نے اتار کے ٹھوڑے مار کے نکال کے اور خود بیٹھ کے انہوں نے کہا جو ریاست ریاست وہ ریاست نہیں ہے آپ کے ملازم کبھی آپ کی ریاست نہیں ہوسکتے آپ کے خون پسینے کی کمائی سے جنہیں تنقاہ نہیں ہوسکتے آپ دیکھو ٹھیک کہہ رہے ہیں بجا فرما رہے ہیں لیکن ہم یہاں کہیں نا کہ میں ریاست ہوں یہ پاکستان کی عوام ریاست یقین کیجئے اگر یہ واضح میری آپ کے موبائل کیمرے سے میکرو فون سے آپ تک نہیں پہنچے کر باگ کوئی گو ڈالا آجاتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں لیکن 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 یہ یہ ہمارے اسلام کی جو تریڈیشن سے ان میں سے بنیادی تریڈیشن ہے یہ محرم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے شہادت نوش فرمائی تھی یہ اس میں ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے جہاد ہے بے شکل اگر ہم اب نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ کبھی بھی نہیں کر سکیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک چیز میں اس میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے جو ریاست کیم بات کر رہے تھے دیکھیں قائد عظم نے یہ فرمایا تھا انہوں نے کہا تھا اداروں کی عزت اور بیزتی نہیں ہوتی اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ جو آپ ہم نے بکواس شروع کر دیا نا کہ یہ توہین فلانا اور توہین فلانا شروع مطلب آپ ایک کام کے لیے آپ کو لگایا اس کی آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں وہاں بچارے بھوکے مر ہیں ان کی خون پسینے کی کمائی سے آپ تنخواہ کھا رہے ہیں آپ کی کہا ہے کس چیز کی توہین آپ کا کام ہے اپنی ذمہ داریاں کریں جیسے الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے بس اتنا ہے نگران حکومت کا کام ہے اس روز کے معاملات چلانا اور الیکشن کو فسلیٹیٹ کرنا کون سی توہین اور کہاں کی توہین ہمارے جانتے ہیں زہر صاحب کیا ہے ہمارے یہ ہے کہ میرا کام بارڈر پی کر رہا نا فاظت تو میں کہہ کرتا ہوں کہ میں یہ خبریں چھپا رہا ہوتا ہوں کہ میری وجہ سے کسانوں کو بڑا فائدہ ہوں ٹھیک ہے میں ہوں کہ کسان مہتر چل رہا ہوں اور میری وجہ سے آپ کام یا میرا کام ہم نو مان کرنا تو میرا کیا کام ہے یہ بتانا کہ اس دفعہ ساٹھ فیصد جو گندم بڑی ہے میری وجہ سے بڑی ہے تو میں کوئی بندوقوں کے اوپر دانے رکھے چلا رہا تھا یہاں پہلے بندوقوں کے اندر گندم چلتی تھی جیسے دفعہ ہم نے نہیں چلائی تو وہ گندم عوام کو باچکی سے لی ہے ہماری کو اس باچکی سے جب سکسٹی پرسنٹ آپ کی اکانومی اس ادارے کے پاس ہوگی جس کا نہ سیاست سے نہ معاشیات سے کس سے کچھ نہیں لینے آپ کی ساڑھے ساتھ لاکھ آرمی ہماری ساڑھے ساتھ لاکھ آرمی ساڑھ فیصد اکانومی کو کنٹرول کر رہی ہے اور باقی کتنی پچیس کروڑ عوام جو ہے چالی پرسنٹ اکانومی پہ جی رہی ہے تو پھر کیا ہوگا تو پھر ہم کہیں کہ سیاستان کرپتے بس بس اب یہاں پہ رکھ جائیں اس سے آگے بات نہیں کریں آپ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ آپ مہنتی ہیں آپ نے بہت تعلیم حاصل کی اور آپ ایک بڑا نوبل نیک کام کر رہے ہیں بچیوں کو آپ تعلیم دے رہے ہیں آپ بتائیں کسی کہ ہمارے نئی نوجوان جو ہیں بڑے مایوسی کے حالت میں ہیں بہت پڑھ لکھ کے بھی آتا جاتا ہوں نے کچھ نہیں ہے لیکن ڈگرییاں لے کے تو وہ مایوس پہ رہے ہیں کہ جی کیا ہوگا ان کے لیے آپ کا کیا پہکام ہے میں تو ایک چیز کہا تھا کہ آپ اگر کسی ادارے سے پڑھ کے نکل رہے ہیں تو نکلنے سے پہلے آپ اپنے ایڈوکیشن ڈریشن کے طرح کیسے بھی کر رہے ہیں کہ کوئی نہ چاہے آپ کراسدہ فیلڈ سیکھیں سب سے بہترین جو فیلڈ ہے اس دور میں وہ ہے کمپیوٹر فیلڈ آپ کمپیوٹر کو فالو کریں کوئی ایک کچھ بھی آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جو سکل ہو جسے مانا جا کہ یہ میری سکل ہے میں اس میں بڑا سٹرونگ تو آپ سروائیو کار پائیں گے ادروائز آپ جب گھر آئیں گے یقین کیجئے گھر ہمارے جو ہوتے ہیں نا اس طبقے میں ہمیں رہتے ہیں یہ خیال کیا جاتے ہیں لیکن جب وہ پڑ کے نکلتے ہیں تیرے نال دا دس پڑ کے فوجے لگ گیا دس پڑ کے پول سے لگ گیا ڈاہ کھانے چلا گیا تو سولہ پڑ کے آئے تو ککھنے لگے دا پیا اوکی سیدہ بچہ باہر چلا گیا تو اچھے لگا پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو سوشل سٹکمہ جو ہے یہ آپ کو بڑا پرشان کرتا ہے آپ کے پاس کوئی سکل ہو آپ آتے کہیں پہ دکان کہتے ہیں جب ہٹا لاگ بیاج ہو جاب آئے گی اپلائی کریں تیاری کریں مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کی جو سکل ہے وہ آپ کو سپورٹ کریں گا آپ سائنس پارٹ رہے ہیں کچھ بھی پارٹ رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سائنس پارٹ رہوں میرے پاس کوئی سکل ڈویلپ نہیں ہوگی تو آپ آٹس پارٹ رہے ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کل بڑے ہوکے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا اور جب آپ بیچلر یا گریجویٹ کرنے کے بعد اگر تھیاری کرتے ہیں تو آپ کو آپ سے نہیں ہوتی آپ کا ضمیر نہیں مانتا کہ یار میں اتنا پڑھنے کے بعد دن ہی محنت کرنے کے بعد آج میں اپنی امفل کیا تو میں کہیں جا کے تھیاری کروں نہیں مارا آپ سے ہوگی نہیں اس لئے آپ کے پاس کوئی سکل ہوگی تو آپ کو سپورٹ کریں گے ادر وائز آپ ریپریشن کا بریز ہوں گا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ریپریشن کھا جائے اور بڑی مشکل سے کچھ لوگ نکلتے ہیں باقی لوگ جو میکسیمم ہماری جو مجورٹی ہے وہ ڈپریشن ہے میں امیسی کر کے نکل گیاں اور میرے ساتھ کچھ لوگ امفل کر کے بھی میرے ساتھ بیٹھ رہتے ہیں امفل کر رہے میں ایک سر مجھے کہتے ہیں تو امفل کر لے میں نے میرے گھر کی ذمہ داری میں نہیں کر پا لیکن وہ کر کے آگئے دو دو سال ہوگی میں میری طرف بیٹھ دیکھتے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں تو میں کہا بتائیں مجھے آپ نے امفل کی ہے جہاں پہ بیٹھ کے میرا کام میں دو سال سے کچھ کر رہا تھا میں کیاڑی پر آ کر آ رہا ہوں کچھ بھی کر رہا ہوں میں نے آج وہ ایترا نام کریٹ کر لیا ہے کہ میں اپنے آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں آپ نے دوبارہ پھر آ کر سٹارٹ کر رہا ہوں تو کیوں نہ آپ نے دو سال جو پڑھا اس کے ساتھ کوئی سکل آپ نے کر لیا ہوتی تو آپ بہتر رہ سکتے ہیں اگر کوئی بڑھنا چاہتا ہے جو میری بات سنیں وہ ضرور یاد رکھئے گا کہ اپنے بچوں کو سکل سکھائیں ایجوکیشن اس طرح بھی سکھانی ہے اس کے ساتھ اس کا سکل ہونا بڑا ضروری ہے وہ کسی فیلڈ میں بھی ہو تو وہ سروائیو کرے گا اگر اس نے پاکستان میں رہنا ہے اتروائیز ڈپریشن جو ہے وہ سب سے بڑی بھماری ہے باقی تو میرا کہال ہے یہ جھوٹھی ہے ہرٹ اٹیک ہوئی رہا کچھ نہیں ہے ڈپریشن ڈپریشن ہے تو ساری بھماری ہے اور اس دور کے ساتھ سے بڑی ڈپریشن ہے منی سٹرگل بڑی ہے آپ کا کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اپنی فیملی سے شروع ہو جائیں باہر دیکھیں گے جیسے آپ اوپر نظر کریں گے آپ کو اپنے سے بڑا نظر آتا ہے جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ پہلے تو کچھ نہیں تھا میرے ساتھ میٹر کو پڑھتا تھا میرے ساتھ پانچ چھاٹی میں چھوڑ کر چلا گیا وہ کچھ نہ کچھ جب بچے پڑھنے چھوڑ دیتے ہیں پانچ میں وہ کوئی مسٹری بان گیا کوئی درزی بان گیا وہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں کس نے موٹر مکانک بان گیا وہ اپنا کاروبار کرتے کرتے ہیں جب تک دوسرا سولہ بڑھ کے آتا ہے گراجویٹ ہو کے آتا ہے تب تک وہ اپنا ایک چھوی بنا چکے ہوتے ہیں ان کا بزنس کریٹ ہو چکا ہوتا ہے بندہ پھر سوچتا ہے مجھ سے تو یہی بیتر تھا کہ آج میں چھوڑ دیا ہوتا ہوں یہاں تو آپ پڑھ کے نکلیں اور گورمیٹ آپ کو سپورٹ کریں جی آپ پڑھ کے انس کر لے بر ہماری آئی کام کر اگر پڑھے لے کے سارے برین ڈرین ہو جائے پھر کیا ہوگا پھر لوگ باہر ہی جائیں گے پہلے آپ سولہ سال پڑھو اس کے بعد آپ 20 25 30 40 لاکھ لاکھ باہر جاؤں تو پھر ادھر جاک جب دیکھیں گے پھر آپ مزید اپریشن میں جائے گا کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ادھر ہمیں تو اس طرح ٹھیٹ کیا جاتا ہے جس طرح ہم کو بیڑ بک رہی ہیں صحیح عمریات آپ نے وقت نکالا بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کے میں نے بہت سی چیزیں سیکھیں آج میں چاہتا ہوں دوستو ہمارے عمریات بہت مہنتی گاؤں میں رہنے والا ایک نوجوان ہے اس سے انشاءاللہ ہم دوبارہ تفصیل سے بات کریں گے ان کے بیک گراؤنڈ ان کی فیملی کیا سٹرگلز تھیں کیسے انہوں نے تعلیم حاصل کی کس چیز نے انہیں موٹیویٹ کیا تو عمریات جیسے بشمار لوگ خارب بردرز یتینوں بھائی ماشاءاللہ مل کے کام کرتے ہیں اس میں بہت برکت ہوتی ہے جب آپ مل کے کرتے ہیں چیزیں بشمار لوگ کیسے کر رہے ہیں ہزاروں لوگ ہوں گے آپ کی کمیونٹی میں اردگرد بشمار لوگ ہوں گے آپ دیکھئے ان سے ملیے ان سے سیکھئے ان نے سکھائی ان کے ساتھ مل کے کام کیجئ ایک ایک ہوتا ہے دو گیارہ ہوتے ہیں جب ہم سب لوگ مل کے کام کرنا شروع کریں گے کٹے ترقی ہوگی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ عمریات پھر ملتے ہیں انشاءاللہ thank you very much